لالکوہ میں کسان میلے کا آئیوجن کیا گیا کسان میلے میں پانچ سو سے ادھے کاشتکاروں نے بھاگ لیا جس میں اگر بٹی اور گلاب جل بنانے کا پرشکشن دیا گیا کندری آشدی اوم سکند پودھا سنستان اندوسندھان کندر میں کسان میلے کا آئیوجن کیا گیا کسان میلے میں پانچ سو سے زیادہ کسانوں نے بھاگ لیا میلے میں الگ الگ پودھے و اتپادوں کے اسٹال لگائے گئے تھے کسان میلے میں پہنچی آتی تھی ہوں نے عوشتی ایوام سگند پودھوں کی پردشنی کا نرکشن ایوام باری کیا جانی اس موقع پر کسانوں نے بھی اس سب کو سمجھا اور نئے قسم کی کھیتی کرنے کی بات کہی ہمارے سرستان میں جنین کی ورائیٹی ہے جس میں خاص کر سن پاون اور سن بھارت کے بھی دلکس ورائیٹی نکالی ہے تو اترا ہنگی کافی پہلے گی ہے روزمیری کی پرداتی ہم نے اترا خان کی لیے نکالی ہے سیم ہریالی جو روزمیری کا اتپادن اتپادن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسلی ورشوری گینو تا بھی اترا خند میں بڑا اچھا اتپادن کیا جا سکتا ہے گلاب ہے اس کو روزہ دگا سینہ بہتا ہے دمس گلاب اس کی خیتی بڑا لابکاری اترا خند کی بری سیٹیبل ہے اس کے ساتھ نچرے پہاڑی چھتروں میں میدانی چھتروں میں منتھا کی سی منتی پر جاتی ہے اس کی خیتی کی خان کر سکتے ہیں نیمو گھاس کی خیتی کر سکتے ہیں نیمو گھاس کا بھی کافی اچھا بہتا ہے جنگلی جانوار اس کی طرح نہیں کرتے ہیں اس طرح سے بہت سارے اوٹلی سکت پودے ہیں اور ہمارا آرومو میشن جو کاری کرم چل رہا ہے اس میں اترا خند کو لے کر کاری کرسکتے ہیں ہمارا جو باگیسور سینٹر ہے وہاں پہ ہمارا کاری کرسکل کرتے رہتے ہیں اور ہم چاہے کہ اس طرح ہمیں کم سے کم ہر ویلے میں ایک کلسٹو ایروبیٹی پسطک اچھک ہو لگ لگ ویشے کے یہاں آئے ہوئے ہیں جو بھی کسان اپنے گھروں میں جن سمشہوں کا سامنا کرتے ہیں ان کا یہاں خمادان کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی ایک اچھا کاری کرم رہا اور سب ہی کسان بھائیوں نے یہاں جو نئی تقنیقی ویگینک جانکاریاں تھی وہ گرہن کی تو یہ آگے آنے والے سمیں میں جس طرح سے اس کا ادھپادن ہو رہا ہے جس طرح سے جو نئی نئی اکسی ورائٹی ویگسیت ہو رہی ہیں تو اوتراخنڈ کے پہاڑک چھتر کے لیے یہ ایک وردان ثابت ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو